آج میں پاکستانی قوم کو یہ جو رجیم چینج آپریشن ہے یہ پاکستانی قوم کو کتنا مہنگا پڑا تو وہ سمجھانے کے لیے میں جو گزشتہ مالی سال کے پہلے چار ماہ اور موجودہ مالی سال کے پہلے چار ماہ کا موازنہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو مالی سال کے پہلے چار ماہ میں ترسیلات زر تھی اس میں نو فیصد کمی ہوئی اور جو مہنگائی کی شرح ہے وہ اس وقت پاکستان کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے اور ملک میں اس وقت مہنگائی جو ہے وہ پچیس فیصد تک بڑھ چکی ہے لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا کسے ہے وہ تجربہ کار ٹیم وہ امپورٹڈ حکومت جس کو ہمارے سر کے اوپر مسلط کیا گیا اب بات کر لیتے ہیں لارڈ سکیل مانیفیکچرنگ کی اس میں بھی منفی گروہ دیکھی گئی ہے اگر ہم جی ڈی پی گروہ کی بات کریں اس میں بھی جو ریٹ ہے وہ تقریباً دو شرح یا چھ فیصد اس میں کمی ہے ٹیکس ہی کٹھا کرنے میں یہ اتنے نکمیں ثابت ہوئے ہیں کہ سولہ فیصد کمی اور یہ ریکارڈ کمی ہے کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر کسی کو ٹرسٹ نہیں ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر ان کو ہم نے ٹیکس دیا تو وہ لنڈن کے اپارٹمنٹس میں چلا جائے گا یا جو ان کا ماشاءاللہ سے جو سب سے قابل بیٹا انہوں نے باہر بھیجا ہوا ہے بھگا کے جو منی لانڈرنگ میں انوالو ہے اس کے پاس پیسہ چلا جائے گا تو جب عوام کو اپنے حکمرانوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہوتا تو وہ کیوں پیسے دیں گے؟ شعباز شریف کے دور کا جو موجودہ دور ہے اس میں مالیاتی خسارہ ایٹی فور پرسنٹ بھڑھ کر آٹھ سو نو عرب روپے ہو گیا عمران خان کے دور میں جو گزشتہ مالی سال کے پہلے چار ماہ میں مہنگائی صرف ایٹ پوائنٹ سیون پرسنٹ تھی لارج سکیل منفیکچرنگ کی جو گروت تھی وہ دس اشاریہ